بولنے کا آپ نے موقع دیا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی سینیٹر سانیہ نشتر صاحبہ کو کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بڑا ایک اوگنائز سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں پورا انہوں نے اہاتہ کر لیا مسئلے کا کہ یہ کہاں کہاں مسائل اس پہ کریئٹ ہوتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہمیشہ میری بھی ایک درینہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ پاکستان کا معذرت کے ساتھ سسٹم ہم نے اپنا رگ کیا ہوا ہے جس میں کہ بلیک ایکانومی چانڈیو صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی جی سر پرافٹیئرنگ جی جی سر وہ شاید اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگلا سر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلیک ایکانومی بڑی ہے آپ کی وائٹ ایکانومی سے اور وائٹ ایکانومی جس نے ملک کے خزانوں کو بھرنا ہوتا ہے اسی کے اوپر ہمارے ہی لوگ آپس میں گٹ جوڑ کر کے ڈاکہ ڈالتے ہیں اور یہ ڈاکہ ڈالنا ہر طرح سے پاکستان کے قوانین میں ہم ہی لوگوں نے اس کو ہر طرح سے لیگل بنایا واہ ہے تو جب تک اس کے اوپر سوچ بچار نہیں ہوگی جب تک یہ ڈیزائن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی ٹائے گی ہمارے ہر روز جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر صاحب تھے جو کہتے تھے کہ بیگرز کارٹ بھی چوزر اور پھر ان کے منسٹر کہتے تھے کہ پاکستان is اور بینٹلیٹر تو یہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کو انہوں نے یہائیوں میں ان کو ریالٹی میں لے آئے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے ہم سب پاکستانی ایک ہیں ہم کسی پارٹی سے بھی بلانگ کرتے ہوں ملک ہمارا ہے ملک کو اٹھانا ہے ہم اس کے بارے کی سوچ سمجھ کے جس طرح ساہیا نشتر صاحبہ نے بڑے اچھے مشور دیئے ہمیں اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے اور اپنے ذاتی مفادات سے اونچہ اٹھ کے کافی پیسے لوگوں نے بنا لیے سر کبر میں میں ایک آخری سوال ہے کبر میں کتنی گاڑیاں کتنی محل کتنی سونے کی اہتیں ہم لوگ لے کے جائیں گے پھر آن کو بھی پیچھے چھوڑیں گے کیا ہم سب لوگ تو سر اب وقت آ گیا ہے اب پاکستان کا کوئی خیال کرنے کا بھی ٹائم آ گیا ہے تو اس کے بارے میں سوچ پر چاہیے بہت شکریہ اس موشن پر تو کوئی بات نہیں کرتا تو میں اس کو وائنڈ اپ کرا کے پھر دے نہیں نہیں مجھے پتا آپ جس پر بات کرنا چاہے مجھے پتا ہے آپ اس پر نہیں کرنا چاہتے ہیں موشن پر آج سب کریں گے جی آج سب آج مورا صاحب تشریف رکھیں